بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کمپلینز کے ساتھ زیادہ پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتے ہیں ہم اسی کمپلینز کو اٹھاتے ہیں اور اسی کے اوپر ایک اپیسوٹ بناتے ہیں تاکہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں پیشنٹ ہیں فرینڈز ہیں فیملی میمبرز ہیں ان کے نالج کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور ان کو سنٹمز بتایا جائیں کہ کون سی ڈزیز کے کیا سنٹم ہوتے ہیں تو ایسا ہی آج ہم نے ایک انٹیک موضوع جو ہم نے اپنے کلینیکل ٹرائل میں پچھلے ایک ہفتے کے اندر دیکھا کہ بے شمار ایسے ینگ پیشنٹ اول پیشنٹ میل فی میل ہمارے پاس ان کمپلینز کے ساتھ آئے کہ اپی گیسٹک پین جس کو ہم اپنی زبان کے اندر میڈیکل لینگویج میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہم اس کو اپی گیسٹک پین کہتے ہیں اور میدے کا درد بھی کہا جاتا ہے اب اپی گیسٹک پین اس کا ریجن کونسا ہے اس کا ایریا کیا ہے اس کا پارٹ آف بوڈی کونسا ہے کونسی والی ایسی جگہ ہے جس کو ہم اپی گیسٹک پین کہتے ہیں ہم اپنے عام بیورز کے لیے جو ان چینوں کو اس ٹرمنالوجی کو نہیں سمجھتے ان کے لیے آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دونوں سائیڈوں پہ جو ریبز ہیں جو سینے کی آپ کے اوپر کی پسلیاں آ رہی ہیں جہاں پہ ان کا انڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا جو میڈل والا حصہ ہے جہاں پہ آپ کا میدہ ہوتا ہے اس میدے کے بالکل جہاں پہ سٹرنم یعنی جو سینے کی ہڈی ختم ہوتی ہے اس ہڈی کے بالکل ختم ہونے کے ساتھ ہی اگر آپ اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کوئی پیشنٹ اس کیفیت میں یہاں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور پروپرلی وہ اپنی پوزیشن کو برقرار سٹیٹ نہیں رکھ سکتا اور اس کو دبا کے آپ کے پاس آتا ہے یا بار بار آپ کے پاس بیٹھا ہوا اسی حصے کو دبا کے رکھتا ہے یا نیچے کی طرف فولڈ ہوتا ہے پیٹ کو کٹھا کرتا ہے یا بولنے میں دکت محسوس کر رہا ہے اور ہاتھ اس کا ذرہ اس جگہ کے اوپر ہے تو اس کو ہم میڈیکل ٹیرمنالوجی میں اپی گیسٹک پین کہتے ہیں یعنی یہ میدے کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اب یہاں پہ جب پیشنٹ کو پین ہوتی ہے تو پیشنٹ کی سٹیبلیٹی نہیں ہوتی پیشنٹ کو نوزیا ہومٹنگ ہو سکتی ہے اور ایسے سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے انکمفرٹیبل فیل کرے گا آپ نے آپ کو اور پیٹ میں بھی اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے میرے یہاں پہ پین ہے شاید میرے پورے پیٹ کے اندر بھی یہ پین یا تو ٹربل کر رہا ہے اور یا جو ہے وہ پورے پیٹ کے اندر اس کو محسوس ہوگا کہ میرا پورا پیٹ جو ہے وہ اس میں اپراو ہے گیس ہے یا مجھے اس پیٹ جس جگہ کو میں دباتا ہوں تو زیادہ پین فیل ہوتا ہے تو آپ اس کو جج کرنے کے کئی طریقہ کار ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپری گسٹرک پین جو ہے میدے کا درد اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کس وجہ سے یہ درد ہو سکتا ہے کن کن کمپلیکیشن کے ساتھ پیشنٹ یہ درد فیل کر سکتا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو اگر آپ ٹیٹی لیور ہیں آپ کے جگر پہ چربی ہے تو بھی آپ کو یہ پین فیل ہو سکتا ہے اگر آپ کے میدے کے اندر سویلنگ ہے جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی گسترائٹس کہتے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو گیسٹرک ہلسر ہے تب بھی یہ پین ہو سکتا ہے کونسٹی پیشنٹ ہے تب بھی یہ پین ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر گیس اپھارہ ایسیڈٹی تضابیت اگر یہ چیزیں بھی کنٹینیوزلی چاہ رہی ہیں تو بھی آپ کو کسی بھی وقت اپگیسٹک پین ہو سکتا ہے پینکریاز میں اگر کوئی مسئلہ ہے انفیکشن ہے سوزش ہے یا آپ کی ایسپائریشن ہوگی یا پپروں کے نیچے پانی جمع ہو گیا یا آپ کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے تو ایسی کیفیت میں بھی آپ کو اپگیسٹک اور اپڈومن پین مکس بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے میدے کے اوپر والے حصے پہ بھی درد ہوگا اور آپ کو پیٹ میں بھی پیل ہوگا کہ شاید میرے پورے پیٹ میں بھی درد جو ہے وہ ٹریبل کر رہا ہے یا مجھے پورے پیٹ کے مخصوص حصوں کے اوپر بھی درد فیل ہوتا ہے تو ان کی ریزنز یہ ہو سکتی ہیں کہ کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اسپائریشن ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں پانی جمع ہو سکتا ہے فیٹی لیور ہو سکتا ہے گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے یہ تو بیسیکلی ان کی کاز ہیں کہ کس کاز کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشنٹ اگر یہاں پہ آپ کی سٹرنم جو سینے کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پیشنٹ اگر آکے آپ کے پاس کلینیکل ٹرائل میں پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ آپ کو اپنے آپ کو دبا کے رکھتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ میں نے ایکزیکٹ لوکیشن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ ایکزیکٹ ایلیا ہے جہاں پہ میری سٹرنم ہٹی ختم ہوگی میری یہ پھپروں کا جو آپ کے اوپر لنگز کے اوپر والی ریبز ہیں ان کا جو جال ہے اس کے درمیان والے میڈل حصے کو یہ میدے کا پروپر ایریا ہے اور اس ایریا کے اوپر والے حصے پہ اگر درد ہو تو اس کو اپی گیسٹک پین یعنی میدے کے اوپر والے حصے کی درد کھا جا سکتا ہے اب اس درد کی کئی کازز ہو سکتی ہیں اس کازز کو ڈونڈ کے پھر ہم اس کی اصل ریزم کی اوپر جاتے ہیں کوئی اس کا سنٹم سامنے آتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کا کیا پروسیجر ہو سکتا ہے تو فرسٹ و فال جیسے ہی آپ کلینیکل ٹرائل میں پہنچتے ہیں تو ہم جو ٹیمپریری طور پر آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایمرجنسی آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم فوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی سٹومک فرینڈلی آپ کو پینکلر لگایا جائے تاکہ وقتی طور پر جو ہے وہ آپ کی پین کو رلیف کر دیا جائے تاکہ پیشنٹ اپنی ہسٹری جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکے جب پیشنٹ کی ہم ہسٹری لیں گے کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو سٹول جو ہے وہ ہفتے میں کتنی دفعہ آتا ہے گیس آپ کو کتنی آتی ہے تضابیت یعنی جلن آپ کے میدے سے اور جو خوراک والی نالی ہے جس کو ہم جرڈ کہتے ہیں اس طرح کی جو بیماری جرڈ میں آتی ہیں تو وہ آپ کو کب سے فیل ہوتی ہے یا آپ کے پیٹ میں کبھی درد ہوتا ہے کبھی ہونے نوف ہوتا رہتا ہے نہیں ہوتا رہتا میتے کا کوئی پرانا مسئلہ آپ کو چار رہا نہیں چار رہا پینکلر دوائیاں آپ کتنی استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے انٹی بارٹک کا کتنا یوز کرتے ہیں انٹی بارٹک میڈیسن کتنی آپ کو لگ چکی ہیں یا لگ رہی ہیں یا کبھی نہیں لگی تو یہ ساری ہسٹری ہم پیشنٹ سے لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر وہ جوائنٹ فین یا آرٹھوں کے حوالے سے کوئی میڈیسن کھا رہا ہے یا جوڑوں کی دردوں کی کوئی دوائیاں کھا رہا ہے تو اس کی بھی کئی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپیگیسٹک فین ہوتا ہے پھر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کونسٹی پیشنٹ ہے گیس ہے فیٹی لیور ہے پینکریاز کا کچھ ہونا اسپیریشن ہے فپروں کے نیچے پانی کا جمع ہونا پیٹ میں پانی پڑھ جانا کٹنی میں فالٹ ہونا یا کریٹینن کا بڑھ جانا یوریا کا بڑھ جانا یورکیسر کا بڑھ جانا ان کیفیت کے ساتھ آپ کی باڈی پروپر ریلیکس نہیں ہوتی تو پیٹ کے کسی بھی حصے میں یا میں دیکھے کسی بھی حصے پہ جا کے آپ کو کسی بھی طرح کا پین فیل ہو سکتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ نے ہاتھ سامنے والے پر رکھا ہوا ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ کو سامنے درد ہوتا ہے تو سیم آپ کی کمر کی بیٹ سیڈ پہ بھی اسی جگہ پہ آپ کو درد فیل ہوتا ہے اگر وہ اس طرح کی کفیت کے ساتھ آتا ہے تو اپیگیسٹک پین کے ساتھ جب ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں تو اگر اس کا کلسر بھی نکل سکتا ہے اسی طرح آپ کو آنتریوں میں کلسر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری ملٹیپلز ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اپیگیسٹک پین اور اپڈومین پین ہو سکتا ہے اب جب یہ کفیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پی پی آئی یعنی میدے کی دوائیاں کب سے یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں یا کوئی ایسی میڈیسن بھی لے رہے ہیں جس سے آپ کو نزیہ وغیرہ کورج میں آپ کو کافی ریلیف ملتا ہے پھر ہم پیشنٹ کی ڈائیٹ ہسٹری لیتے ہیں اس یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کی بلیڈ انویسٹکیشن کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے بلیڈ انویسٹکیشن کے اندر ہم سی بی سی کروائیں گے ایچ پائلوری پہ جائیں گے ہیلی کوئی بکٹیریا بھی دیکھیں گے اور اگر ہم اس کے اپڈومن کا سٹکچر دیکھیں گے تو ہم اس کا اپڈومنل انٹرسون بھی کروائیں گے اسی طرح پھر آپ کی گیسٹروسکوپی ہے انڈوسکوپی ہے کولنوسکوپی ہے یہ بیسیکلی ساری ایسی انویسٹیگیشنز ہیں جس پہ ہم اس ریزن پہ پہنچیں گے کہ اپی گیسٹرک کی اثر وجہ کیا ہے پھر جب ہمارے سامنے پر آئیگلوز ہو جائے گا کہ پراپر گیسٹرک اپی گیسٹرک کی اصل ریزن کیا ہے تو پھر ہم اس ریزن کے مطابق جو ہے وہ اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے اب ہم اپنے دیکھنے والے ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملی کو جنرلی ان کا نالج اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بتاتیں کہ اپی گیسٹرک پین کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے جیسے کہ بہت زیادہ الکوہل کا استعمال ہے بہت زیادہ فاسٹ فورڈ کا استعمال ہے بہت زیادہ ایسی چیزیں کھانی جو جن کی ڈائیسٹ ہونے میں پراپر ٹائم لگتا ہے اور آپ پراپرلی آپ اس کو ڈائیسٹ نہیں کر پاتے آپ کا ڈائیسٹرک سسٹم کھراب رہتا ہے اسی طرح نال سیری پائے بوتلے کولڈری یا فاسٹ پوڈ اس طرح کی آپ شوار میں پیزے برگر فاسٹ پوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں آپ کے مدے کے اندر کئی ملٹیپل کمپلینز پیدا ہوتی ہیں اس کے سنسرے میں آپ کو اپیگسٹرک پین ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس پین سے ریلیف کے لیے آپ کو پراپرلی سٹول پاس ہونا چاہیے گیس آپ کے پیٹ میں نہیں بننی چاہیے کھانا پراپر ٹائم پر ڈائیجسٹ ہونا چاہیے اور کھانے کے 45 منٹ کے بعد آپ کو چہل قدمی کرنی چاہیے اور اپنے میدے کو پراپر آپ نے ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم از کم 45 منٹ کے بعد کرنا چاہیے اور کھانے سے پہلے اگر آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ پہلے آپ کو کسی بھی صورت میں پانی کا یوز کرنا چاہیے کھانے کے فوراں بات جو ہے وہ کسی طرح کا پانی کولڈرینگ کافی گرین ٹی یا کسی بھی چیز کا فوری طور پر استعمال کرنا وہ آپ کے میدے کے لیے موظر ہوتا ہے نقصان دے ہوتا ہے تو جب بھی آپ کو اپیگسٹک پین ہو یا اپڈومن پین ہو تو آپ اس کو اگنور مت کیجئے پروپرلی اس کو دیکھئے انویسٹیگیٹ کروائیے اور فوراں اپنی کسی بھی فیملی فزیشن کنسلٹن یا کوئی بھی ریلائیبل ڈاکٹر جو آپ کے نیرسٹ ہے جس کے آپ کی ایزی اپروچ ہے آپ اس کے پاس جائیں اور پروپر اس کو ڈائیگنوز کریں اور اس کے بعد سے اس کا ٹریکمنٹ شروع کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس ایفیسوٹ کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے کلینیکل ٹرائل کے اندر جس کمپلینس کے ساتھ پیشت زیادہ ہوگا ہم اسی کمپلینس کو اپنا موضوع بنائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہمارے اس سلوگن پر ہمیشہ عمل کیجئے کم کھائیے زیادہ چلئے اور ہیپی لائف کی طرف جائیے اللہ حافظ